آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز اپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کا سوال رہتے ہیں کانگریس کی نیا کی کھویا بنے راہل گاندی جب بھی بولتے ہیں تو کیا وہ اس بارے میں بیچار نہیں کرتے ہیں کیا کاران ہے کہ راہل گاندی اکثر بیوادوں میں ہی گھرے رہتے ہیں تیش کی سب سے پرانی اور آدھی صدی سے زیادہ سمائے تک دیش پر راج کرنے والی کانگریس پارٹی کے سٹار پچارک راہل گاندی ہیں اور ان کے دوارہ اس طریقے سے جو وقت تب دیے جا رہے ہیں ان وقت تبیوں کی کیا ان سے امید کی جا سکتی ہے جو اکثر ہی راہل گاندی وقت تب دیا کرتے ہیں راہل گاندی کو سوچنا ہوگا کہ ان کے دوارہ دیے گئے بھاچنوں کی سکرپٹ کون لکھ رہا ہے یا انہیں کون صلاحہ دے رہا ہے کہ وہ اس طریقے کی بات کریں ان کو صلاحہ دے لے والے کون ہیں کیا اس طرح کے وقت تبیوں کے ساتھ راہل گاندی یہ سپنا دیکھ رہے ہیں کہ اس سال دوزار چوبیس میں ہونے والے عام چناہوں میں وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے لوہا لے پائیں گے سیاست میں ایک دوسرے پر عاروپ و پرتعاروپ لگانا عام بات ہے پر اس میں دھرم کے بارے میں کچھ بھی کہنا شاید اس لیے اوچت نہیں ہے کیونکہ دھرم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ پوری طرح آستھا اور وشواس کا وشائے ہے کانگریس نیتہ راہل گاندی ان دنوں بھارت جوڑو نیایاترہ پر نکلے ہیں اور بھارت جوڑو نیایاترہ مدی پردیش سے گجر رہی ہے دیش کے ہردہ پردیش مدی پردیش کے شاجہ پور میں پردھان منتری نریندر موڈی پر حملہ بولا راہل گاندی نے اور کٹاکش کرتے ہوئے راہل گاندی کا کہنا تھا کہ پی ایم موڈی چاہتے ہیں کہ آپ دن بھر جائے شریرام بولو اور بھوکے رہ جاؤ کہاں تک اجت مانا جا سکتا ہے دیکھا جائے تو بپکشی پارٹی کے پورو ادیکش ہونے کے ناتے راہل گاندی کا یہ دھرم ہے کہ ستہ روڑ دل پر آروپ پتیالوپ لگائیں ستہ روڑ دل کو کوسیں ان کی اسپنتاؤں کو گنائیں پردھرم پر اس طریقے سے بولنے کا ادکار شاید انہیں نہیں ہے بھگوان فریرام سبھی کے اراد ہیں اس بات سے انگار نہیں کیا جا سکتا ہے راہل گاندی نے بھگوان فریرام کے سمند میں جو کہا وہ کس سندر میں کہا یہ تو بات تو بے ہی جانے پر ان کی یہ بات باستوں میں دل میں پیڑا اٹھانے کے لیے پریابت مانی جا سکتی ہے راہل گاندی کے سلاحکار کون ہیں ان کی سکرپٹ ان کے لیے سکرپٹ کون لکھ رہا ہے اس بارے میں راہل گاندی کو تائے کرنا چاہیے نشت طور پر یہ ان کا نتانت نجی وشائے ہے پر جس طریقے سے ان کے بٹب بھی آ رہے ہیں اس کے قارن یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے راہل گاندی کو یہ تائے کرنا چاہیے کہ ان کو دی جانے والی سلاح ہے ان کے بھاشنوں میں ان کی چھبی کس طریقے کی نرمت ہو رہی ہے راہل گاندی بول جاتے ہیں کہ رامانند ساگر کے دوارہ جس رامانند سیریل کا نرمان کیا گیا تھا رامانند ساگر اس کے نرماتہ اور نردے شکتے اس کا پرسارن ڈیر سال اٹھارہ مہنے تک ہوا تھا رامانند سیریل کا پرسارن پچیس جنوری اٹھارہ انیس سو ستیاسی سے اکتیس جولائی انیس سو اٹھاسی تک ہوا تھا اس دور میں رامانند سیریل کے پرسارن کے دوران سڑکیں سونی ہو جاتی تھیں گلیاں سونی ہو جاتی تھیں اس بات کی آپ اور ہم ساکشات گوائیں یہ سب کب ہوا جاہر ہے کانگریش کے شاشنکال میں پھر راہل گاندی بھگوان رام کے بارے میں اس طریقے کا برسارن بکتب کیسے دے سکتے ہیں کیونکہ رامان سیریل سے ہی کے اوپران تھی لوگوں کے گھر گھر تک بھگوان رام کی ساری قطائیں پہنچی راہل گاندی کے جوارہ جو بات کہی گئی ہے اس سے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیت ہے کتنے آہت ہوئے ہیں یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی جانے پر رام پر آستہ رکھنے والا ہر آم بھارتی بری طرح آہت ہوا ہی ہوگا ہم اپنی بات کریں تو بچپن میں جب ہمیں پہلی ککشہ میں گنتی سکھائی جاتی تھی تب ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ایسا نہیں سکھائی جاتا رام دو تین چار ہمارے شکشک وہ کسی بھی دھرم کسی بھی سمپردائی کے ہوں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ رام سب سے پہلے ہیں اس لیے ایک نہیں رام دو تین چار بچپن سے ہمارے دل و دماغ میں جو بات ہے ہماری آستہ ہمارا رشواص جس کے پرتی ہے اس کے بارے میں اگر راہل گانڈی اس طریقے کی ٹکاٹ پڑنی کرتے ہیں تو اسے قطعی اچت نہیں مانا جا سکتا ہے دیکھا جائے تو راہل گانڈی کے دورہ بھاجپا کی راہ ہی آسان کی جا رہی بھاجپا کی راہ کو ہی آسان کیا جا رہا ہے کبھی کبھی تو ایسا پرتیت ہوتا ہے واسطوں میں ایسا لگنے لگتا ہے کہ راہل گانڈی کے اسپاس بھاجپا کے رنیتی کاروں نے ہی اپنے لوگوں کو پلانٹ کر کے رکھا ہے سنات ادھان پر آستہ رکھنے والے کے لیے بھگوان رام اراد ہیں اس کے بعد بھی رام مندر کے معاملے میں کانگریس کا اسٹینڈ اس کے گلے کی فانس بنتا جا رہا ہے راہل گانڈی کو بھگوان رام کے بارے میں اس طرح سے بات کہہ کر پیر پر کلھاڑی مارنا ایک کہوت ہے پیر پر کلھاڑی مارنا پر یہاں تو کلھاڑی پر پیر لے جا کر مار دیا گیا ہے ایسا پرتیت ہو رہا ہے اس طریقے کا سامنہیں قطع نہیں کرنا چاہئے دیکھا جائے تو نرین رمودی سرکار کی اسفلتاؤں کی لمبی فہرست بھی مانی جا سکتی ہے جن کو مدہ بنا کر راہل گانڈی نرین رمودی سرکار کو ناکام قرار دے سکتے تھے معاملہ برہتہ چار کا ہو معاملہ بیروجگاری کا ہو ان سارے معاملوں میں کسانوں کا مسئلہ ہو کسانوں کا اندولن بھی چل رہا ہے ان سارے مسئلوں میں راہل گانڈی اثر چاہتے تو یہ جو واٹ کہ انہوں نے کہا بھگوان رام کو لے کر اسے کہی بنا بھی بے مودی سرکار کو ناکام قرار دے سکتے تھے گھیل سکتے تھے کن تو اثر نہیں ہوا اور اب تو تیر کمان سے پاہر نکل چکا ہے ویوین میڈیا پورٹلز پر اگر آپ نظر ڈالیں تو ایک خبر پرمکتہ سے دکھ رہی ہے چل رہی ہے وہ ہے کہ لوگ سباہ چناؤں کے پہلے چناؤ آئیوگ نے راہل گانڈی کو سارجنک بیانوں میں سترک رہنے کی صلاحہ دی ہے آئیوگ کا کہنا ہے کہ کانگریس نیتا راہل گانڈی کو بھوش میں اپنے سارجنک بیانوں میں عدق ساودھان اور سترک رہنے کی صلاحہ دی گئی ہے ڈلی آئی کوٹ نے پہلے چناؤ آئیوگ سے کہا تھا کہ پچھلے سال نومبر میں راہل گانڈی کے بھاشن کے لیے کانگریس سانسد راہل گانڈی کے خلاف اچھت کارواہی کریں راہل گانڈی نے پردان منطری نرید موڈی سہت انیہ بھاجپا نیتاؤں کو پر حملہ کرتے ہوئے انہیں جیب کترہ شبد کون کے لیے پریوگ کیا تھا چناؤہ اپنے پردان منطری نرید موڈی پر پنوتی اور جیب کترے والے تنج کو لے کر راہل گانڈی کو نوٹس بھی جاری کیا تھا کانگریس نیتا راہل گانڈی کے ہیت چندکوں وشیشکر سونیا گانڈی اور پریانکا وڈیرہ کو چاہیے کہ وہ پچھلے ایک سال میں راہل گانڈی کے صلاحکار کون رہے ہیں ان کی بھاشنوں کے سٹیپٹ کس نے لکھی ہے اس بارے میں ان کے بھاشن کس نے تیار کیے ہیں کانگریس کی سونیا گانڈی اور پریانکا وڈیرہ کو اس بارے میں تفتیش کرنی چاہیے کانگریس کے راشتری پردیش جلا اور بلوک کائی کے پدادی کاری جتنے بھی سنگٹن ہیں ان کے پدادی کاریوں کے دورہ کانگریس کی نیتی نیتی راہل گانڈی کے بیانوں کو کتنا شیئر کیا ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر جب بھی راہل گانڈی ٹرول ہوئے تھے ان کے ٹرول بھونے والے سندیچوں کا کتنی ایمانداری سے جواب کانگریس کی نیتاؤں کے دورہ دیا گیا ہے تاکہ راہل گانڈی جن پر ہر کانگریسی نیتا کی آسٹ کی ہے ان کا اپہاست سوشل میڈیا پر اڑنے سے روکا جا سکے کرنا کانگریس کے نیتاؤں کو ہے کانگریس کے نیتی نیردہ کو کو سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لالٹین کے چھے سو ستروی اپیسوڈ میں فیلحال اتنا ہی اگر آپ کو سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لالٹین انہیں خبریں پسند آ رہی ہوں تو آپ نے لائک سبسکرائب و شیئر جرور کیجئے ساتھ ہی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو یہ ساری خبریں کیسی زکر رہی ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سہیوگی اکھلیش دوبے کے ساتھ لیمٹی کی لالٹین کا 681 اپیسوڈ لے کر بہت جلزہ جنوں گے فیلال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہن موسیقی موسیقی